اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب hope you all are doing awesome سے گائز آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنا لیں اے 3 رول پاس کی ریلیس ڈیٹ اور ٹائم کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ٹائر ریسٹ ہونے والا نیکسٹ اپ ڈیٹ میں یا نہیں ہونے والا اور اس کے ساتھ بہت سی نیو پاورز میں آپ لوگوں دکھانے والا ہوں کریٹ اپننگ دکھانے والا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت یہاں انفرمیٹیو ہے تو آپ لوگوں نے لازمی سے دیکھ لینی ہے کیونکہ بھائی اس میں ریلیس ڈیٹ ٹائم ٹائر ریسٹ کریٹ اپننگ بہت سی چیزیں میں نے اس میں فوکس کی ہیں تو اگر آپ اس چینل پڑھنے ہو تو آپ لوگوں نے لازمی چلے کر دینا سبسکرائب اور بیل ایک کر دینا آل پر تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو نہیں پتا کہ بھائی نیکس ٹوال پاس کب آنے آیا اور ٹائر ریسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اب چلتے بھائی اپنے ٹوپک کی طرف تو یہاں پہ جو آپ کا سائیکل 5 سیزن 13 ہے یہ نیکسٹ اپ ڈیٹ میں ٹائر ریسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میں آپ لوگ بتایتا ہوں اگر آپ لوگ جلدی جلدی جتنا ہو سکے اگر آپ کراؤن کر رہے ہو کونکرر کر رہے ہو تو کر لو کیونکہ بھائی نیکسٹ میں آپ کو ٹو پوائنٹ ایڈ اپ ڈیٹ میں ملکہ ٹوٹلی تھرٹین ٹو فورٹین ڈیز بعد آپ کا یہ ٹائر ریسٹ ہو جائے گا ملکہ اگر آپ کراؤن پہ ہو کراؤن پہ رہے ہو تو جلدی جلدی کراؤن کر لو اس کر رہے ہو اس کر لو تو کونکرر کر رہے ہو تو کونکرر کر لو کیونکہ بھائی بہت زیادہ کم ٹائم ہے ٹوٹلی اگر بات کی جائے تو فورٹین کو ہمارے پاس نیو رول پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے فورٹین کو اور ففٹین کو آ رہا ہے میرے خیال سے ہاں ففٹین کو آ رہا ہے تو وہ میں آپ کو آگے جا کے کلیر کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو نیکس رول پاس اے تھری کی اے تھری کی جو ریلیس ڈیٹ ہونے آلی ہے وہ ہونے آلی ہے پندرہ سپٹیمبر دو ہزار تئیس جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بھائی ہمارا نیکس بھی فیمیل آؤفٹ ہونے والا ہے میں آپ کو پچھلی پکس میں دکھائی تھی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی لیگز کی تو آپ دیکھ لینا اور ٹوٹلی جو لائک 3D لیگز ہوں گی وہ 5 سپٹیمبر کو آ جائیں گی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا کیونکہ 5 سپٹیمبر کو 3D لیگز میں آپ کو رول پاس کی لیا ہوں گا کہ بھائی کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں تو اب میں نے آپ کو یہ بھی کلیر کر دیا کہ پندرہ سپٹیمبر کو آنے والا ہے دوزار تئیس ٹھیک ہے اور صبح ساتھ بجے آئے گا اس کی یہ ٹائمیں صبح ساتھ بھائی ہمارے پاس دیکھنے کو مل جائے گا اور پانچ بجے آرپی لوگ ہو جائے گی اگر آپ نے ابھی تک آرپی ہنڈرڈ نہیں کی تو جتنا ہو سکے جلدی کر لو کیونکہ بھائی ٹوٹلی فورٹین ڈیز رہ گئے ہیں بھائی کے فورٹین ڈیز کے اندر دیکھنے میں تو بھائی ایسے منٹوں میں گزر جاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا بھائی کے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس ٹوٹل تھرٹی ڈیز پڑے تھے آپ ایک دم فورٹین ڈیز رہ گئے ہیں تو بھائی یہ بھی ایشو ہوتا ہے تو جتنا ہو سکے آج سے ہی ٹرائے کرو جلدی جلدی ہنڈرڈ آرپی کر لو اور ٹیر بھی کر لو اگر آپ لوگ کون کر رہے ہو پش کر رہے ہو تو جلدی جلدی رینک پش کر لو آپ لوگ اس کے بعد میں نے آپ کو ٹائمنگ بھی کلیر کر دی ٹیری سیٹ بھی کلیر کر دیا اس کے بعد ہم نے ریلیس ڈیٹ بھی آپ کو کلیر کر دی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں نیو پاورز جو کہ آنے والی ہیں 2.8 اپ ڈیٹ میں 2.8 اپ ڈیٹ میں یہاں پہ جو نیو پاورز ہونے والی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی پانچوے نمبر پہ آپ نے ایونٹس پہ جانا ہے پانچوے نمبر پہ جانا ہے آپ کو کلاسیفیڈ لیپ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سلیش لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو آل نیو پاورز دیکھنے کو مل جائیں گی جس میں سب سے پہلے یہ والی پاور آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ ایک نائف ٹائپ کی بندے کو جب کل کرتی ہے اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے جو کہ نیکس جو آپ کو نیو پاورز دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ مکے پہ آپ مارو گے اور زمین پہ جیسی ایک مارو گے تو پہاڑ نکل آئیں گے دیکھ رہے ہو آل نیو پاورز آپ بھی نیو پاورز دیکھ کے اندازہ لگا لو کہ کیا آنے والا ہے آپ کو تو پتا ہے زومبی مور دیکھنے کو مل جائے گا نیکس میں باقی یہاں پہ اگر آپ کی ہنڈرڈ آر پی ہوگی تو کریٹ آپننگ کر لو چودہ دن رہ گئے ہیں کریٹ آپننگ میں اور میں کریٹ آپننگ ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ میری ٹوٹلی جو ہے وہ ایٹی ہے آپ کو پتا ہوگا ایٹی ہے میری ابھی آر پی ہے اور ابھی میں نہیں کر سکتا ٹوٹلی نہ ہنڈرڈ پہ ہوتی ہے تو ہنڈرڈ پہ کریٹ آپننگ اگر آپ کی ہنڈرڈ آر پی ہوگئی تو آر پی ٹریجر کریٹ لازمی سے آپن کرنا کیونکہ بھئی اس میں بیک ریوارڈ آئے میتکس آئے اور اس میں بہت زیادہ چانس بھی ہوتا ہے آپ لوگ کا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ایمورس کے بارے میں تو بھائی یہاں پہ آپ کو ایمورس بھی دیتے سیزن فور کا فیس بھی دیا تھا میں آپ کے بہت زیادہ چیزیں دیتی پب جی مبال والوں نے آپ لوگ کو اس دفعہ یہاں پہ میں آپ کے سیزن فور کا فیس دیا اب کلیر کر دیں گے نیکس اے تھری رول پاس میں آنے والا یا نہیں آنے والا تو اس کو بھی میں کلیر کر دوں گا بٹ ابھی کوئی بھی لیکس نہیں آئی کہ ایدھر کیا آنے والا ہے یہاں پہ وگ مین دیکھ لو تو وان ففٹی اسی کی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ ٹویل فنڈٹ کا آپ کو فیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر بات کیجئے تو مینی مٹریل یہاں پہ دھائی سو پوائنٹس آر پی پوائنٹس کا دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ لوگ کو تو یہ بھی آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہو اور یہاں پہ کلر کارٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ان پینٹس بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اب یہ بھی میں نے آپ کو کلیر کر دیا اور نیکس میں اگر آپ کو بتا دوں کہ بھائی جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے 5 سپتمبر کو 5 سپتمبر کو آپ کے پاس اپ ڈیٹ آ جائے گا نیو اپ ڈیٹ بیسے اس کی الگ ایک ویڈیو بناوں گا بٹ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ 5 سپتمبر کو ہونے والا یہ سین تو ابھی میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دیا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹریجر کریٹ کا ہمارے ٹریجر کریٹ میں یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں اس کے بار میں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ بھائی ادھر آپ کے پاس آتے ہیں واؤچرز یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بھائی آپ کو اچھے خاصے واؤچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ دو نیو ایونٹ آئے ہیں جس میں ایک کسٹم پیک آیا ہے اور ڈیلی فورچین پیک آیا ہے ادھر آپ کو ٹوٹلی سولہ مل جاتے ہیں سولہ واؤچرز دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر آپ نے کرنا ہے تو جلدی سے کر لینا باقی یہاں پہ ایک گروئنگ پیک دیکھنے کو مل ہے جس کو جلدی جلدی مشنز کمپلیٹ کر کے کر لو کیونکہ بھائی اس دفعہ کا جو گروئنگ پیک ہے وہ اچھا ہے کیونکہ اس کا آؤٹفٹ بھی اچھا ہے اور ٹوٹل کریسٹلز بھی آپ کو دیکھنے کو مل گئے ہیں آہ میں آپ کو آؤٹفٹ دیکھا دیتا ہوں تو وہ یہ ہونے والا یہ والا آؤٹفٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور بہت ہی امیزنگ ہے تو گائز یہ تھی ویڈیو میں آپ کو سارا ایکسپلین کر دیا ٹیرے سیٹ اور اس کا سارا ہی لیک ویڈیو میں ایکسپلین کر دیا